گل فرینڈ ڈکھنے سے پہلے شیطان بتائے گا یار اس زمانے میں تو ہر ایک کی گل فرینڈ ہوتی ہے اب نکاح کرنا اتنا مشکل کام ہے اتنی اٹینشنیں ہیں اببہ مانتے ہیں اببہ مانتی ہیں پھر خرچے پھر ساس پھر سسر پھر سالے اب بہت بہت کر لیں کہ یار اب یہ تھوڑی کے زندگی اکیلے گزارنا شروع کر دیں تو یار کیا ہوگی اگر ہم کوئی غلط تھوڑی کر رہے ہیں یہ چیزیں شیطان بتاتے ہیں ہم تو اس کو حج اور عمرے کی ترغیب دیتے ہیں فون کر کے تو ہم تو اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں ہم کوئی گندی باتیں بھی نہیں کرتے ہیں اور اگر گندی باتیں ہی کی ہیں تو باتیں ہی کر رہے ہیں کوئی کام تھوڑی گندہ کر رہے ہیں تو یہاں سے شیطان جانے برائی کو او بھائی قرآن کے صاف الفاظ ہیں عورت کو اللہ نے پیدا کیا بیوی بنانے کے لئے بس بیوی بناو وَلَا مُتَّخِدَاتِ اَخْدَان دوستیاں لگانے کی اجازت خدن کہتے ہیں گل فرینڈ کو سہلی کو خفیہ دوستی کو خدن اخدان اس کی جماعتی ہے لَا مُتَّخِدَاتِ اَخْدَان اللہ نے صاف لفظ میں گل فرینڈ کا ذکر کیا ہے قرآن میں اتنی واضح آئیتیں کہ تم اس کو بطور فرینڈ کے نہیں رکھ سکتے